یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں شیخ طریقت امیر اہل سننا دامت برکاتہ حمالعالیہ کی سلیم عطاری سے عیادت شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی سے سامی مہیوں کی ملاقات اور عاشقان رسول کے تاثرات سبیت اکبت تیری عظمت کو سنا رکن شورا حاجی یعفو رضا عطاری کا کراچی بار ایسوسییشن سٹی کوٹ بابل مدینہ کراچی میں سنتو بھرا بیان اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سننا دامت برکاتہ حمالعالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے سلیم عطاری سے عیادت فرمائی دعائی صحت آپ بھی کیجئے نحمدہو و نسلی و نسلیم علیہ رسول اندبی جل کریم سنگے مدینہ محمد علیہ قادری رضوی قوفی عنو کی جانب سے مٹے مٹے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی محمد سلیم التاری السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ مبلغ دعوت اسلامی حاجی شعیب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور غنین ہے آپ کی اور میری مدنی بہو کی بیماری کے متعلق خبر دی اور طریقہ یہ ہوا کہ آپ کے لیے ان کا سوتی پیغام پہلے مدینہ منورہ زہادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ پہنچا وہاں اس طرح ہیں بھائی کہ فون سے پھر ہم کو فاروڑ ہوا خلیج میں تو یوں آپ کا پیغام مدینہ سے ہوگا ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مدینہ کی ہواوں کا صدقہ جس سے یوں پھر کر یہ پیغام مجھ تک پہنچا ہمارے سنیم بھائی اور میری مدنی بہو کو صحت کامل آجلا نافیہ عطا فر یا اللہ ان کی بیماری دور کر دیں ان دونوں کو بیمار مدینہ بنا دیں ان کو دردِ عشقِ رسول عطا کر دیں ان کو آفیت خیریت اور سنت سے بھرپور طویل زندگی آفیت ان کی بے حساب مغفر تھا ان کے گھرانے کی بے حساب مغفر تھا آمین بجاہن نبی سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد آپ دونوں کی خدمت میں جنت میں لے جانے والے اعمال سے ایک مہترین ایمان افروز مدنی پھول پیش کرتا صفحہ نمبر چھے سو سولہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک مسلمان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لئے ان میں کیا ہے ارشاد فرمائے یہ گناہوں کے کفارے ہیں حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بیماری کم ہی ہو فرمائے اگرچہ کٹا چوے یا کوئی اور تکلیف پہنچے تو حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لئے دعا کی کہ مرت دم تک بخار ان سے جدہ نہ ہو اور یہ بخار انہیں حج عمرہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد اور فرض نمازِ با جماعت ادا کرنے سے نہ رکھیں پھر ان کے یعنی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال تک جو بھی انہیں چھوٹا بخار کی تپش محسوس کرتا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد میری مدنی بیٹی کو سلام کہیے اور تمام اس طرح بھائیوں کو مدنی تربیت گاوانوں کو بھی میرا سلام حاجی شوئیب کو میرا سلام اور آپ سب میرے لئے بے سام مغفرت کی دعا کیجئے شہزادہ اکتار ابو حلال حاجی بلال رضا اکتاری المدنی سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت حاصل کی راول پنڈی پنجاب پاکستان میں بعد سنتوں بھرے ایجی تیما کے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے قبیلے ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ہر قدم پر خدا ان کی ہی حیمت بھلا میں دعوت اسلامی کے محول سے وہ بستہ نہیں تھا ابھی مجھے کافی زیادہ ان کے ساتھ آکے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے شہزادہ اتار سے ملاقات کی ہے بہت خوش ہوئی ہے ملاقات کر کے میں نے نیت کی ہے کہ میں داڑی شریف پوری مٹھی رکھوں گا اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور غدنی چینل کو تا قیامت جاری اطا فرمائے دن دونی رات چونی اطا فرمائے نگرانے شورہ گزشتہ دنوں ساؤت افریقہ کے سفر پر تھے آپ نے بڑے شہر جوانس برگ میں فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا ائرپورٹ پر اسلام بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازہ کچھ مناظر دیکھنے چلتے ہیں ساؤت افریقہ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے 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 موسیقی وغیرہ کی آوازیں بچانا یہ آسان ہے کے مشکل ہے یہ آپ جانتے ہیں اب اتنا پرپس ہے نہیں ہے دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے کیا خوب میری نسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عصت عطار کی بدولت بگڑی بنا دے مولا بگڑی بنا دے مولا پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت چم کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت شہدائے پنجاب حال کراچی بار ایسوسییشن سیٹھی کورٹ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں رکنی شورہ حاجی آفور رسات تاری نے مادنی پھولوں سے بکلا اور دیگر شخصیات کو نوازا مجلس ججز و بکلا کی کاوش باب المدینہ کراچی سے پیش خدمت باب المدینہ کراچی میں ناظر ہیں اور پرلی کی پرامل سنت کے آجنگیر ریٹ شیاسی تاہری دعوت اسوامی کے کارا سنت پر شیما کا سلسلہ ہے دعوت اسوامی کمو بیش دنیا کے دو سو گھرکوں میں اپنا پہنچا چکی ہے مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے اسٹاہ پہ سو گھرک سو گھرک نتی کی دعوت بہا کرنا تو ایسے بنا کرنا مصرم آمد کو جو بیسکس اف اسلام ہیں ان سے متعلق آدھائی ایسٹاہ مطلب اسلامی کے جو نائنٹی فائی سے زائر شورہ جاتا ہے کہ مارٹنز ہیں ان میں سے ایک شورہ ججز اینڈ مبرا کیا کہ جنس کے عدل اور بولا کے عدل کے لیے دعوت بہا کرنے کے لیے اور ان تک ہمیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سنوہ کے عام کرنے کے لیے یہ شبہ ہے اس سنوہ کے نمائے سے آج یہ انسٹیمہ کو کٹا آیا ہے اللہ کا بارک بہلا شورہ کام کو بہتا کرنے کے مصر کی کام جو مقبیت کرنے کے اور اس انسٹیمہ پر شکر کرنا اللہ کا بارک بہلا ہماری لیے بارک سے بہلا ہے جبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھی جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو آنکھ سے بھی کس طرح اشار کرے جس سے وہ خوزدہ ہو رہا ہے اور آئے گھمکی لے رہا آج ان کو تڑیا لے رہا مار زدہ قتل و غلط کا بازار گھر کرنا توبہ 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 اللہ اکبر مسلمان کو خوزدہ کرنا یہ گناہ ہے میرے درست کمی بھائی کسی طرح ہمارے زندے بہت سارے حقوق رکھے گئے ہیں اور بدکسپلی کی بات ہے آج وہ دور آ گیا کہ آج مسلمان کی عزت مسلمان کے آپ کو محفظ دیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما ہے بے شد کسی مسلمان کی ناحق و عزتی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے آج کا جو پرگرام ہوا ہے بہترین قسم کا پرگرام تھا اس قسم کے مزید پرگرام سونے چاہیے آپ لوگ آنا چاہیے یہاں پر تاکہ مزید آویرنس ہمیں اسلام کے بارے میں ملے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور دعوت اسلامی جہاں تک کام کر رہی ہے تبلیغ کا وہ اس سے تو میرے خواہ سے کوئی ڈھکی چھپی تو کوئی بات ہے نہیں ایسی جس کے اندر ہم کہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے دعوت اسلامی آج جو ہم پرگرام شرکت کیا بہت اچھا لگا آج ہمارا دل مدینہ مدینہ ہو گیا ایسے ہوا کہ آج دل میں وہ چیزیں آنے لگی جو میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں الحمدللہ آج سے ہم دعوت اسلامی کا کام کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو پاس نہیں جائیں گے اپنے بھکلا جو دوست ہیں خاص طور پر اپنے کمیونٹی کے اندر وہی کام کریں گے جو مدینہ والی نے ہمیں بتایا ہے امیر اہل سنت مولانا علیہ السلام قادری صاحب بھی تشریف لائیں اور یہ آج کا اجتماع جو ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم سب مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور آج کے مقرر حضرت کا بھی میں تیہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پیارے انداز سے ہمارے دلوں کو گرمایا کہ اب ہر میرے وکیل ساتھی کی کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اپنی فیلڈ میں بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا مسلمان ہونا ثابت کریں چمن اکتار چنیوٹ پنجاب پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اکتاری نے شوراکہ کو مادنی پھول دیئے گزشتہ دنوں آپ کے سفر پنجاب سے کچھ جھلکیاں ملاحظہ کیجئے موسیقی 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 بالٹی مور سٹی میری لینڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں رکنے شورہ بلال ازار تاری نے مدنی پھول انعیت فرمائے آپ کے بیان مدنی چینل پر براہ راست تحریکانست کیا گیا ابھی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہِ عرض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کسی کو عامل بنا کر بھیجتے زکاة وغیرہ کی اصولی کے لیے اس کا نام پوچھتے ابو دعوت شریف میں ہے کہ اگر اس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتا نام اچھا لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے مبارک چہرے سے نمائی ہوتے اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی اس کے تحت لکھتے ہیں اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے برے نام والے کو لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے اچھے نام والے کے کام بھی انشاء اللہ عز و جل اچھے ہوتے ہیں مزید نام کی کیا اہمیت ہے سنیے حضرت سیدن ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو تو پتا چلا کہ نام کا تعلق فقط دنیاوی زندگی سے نہیں ہے فقط دنیا میں ہی اس نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ بروز قیامت میدانِ معاشر میں بھی نام سے پکارا جائے گا اس لئے ارشاد فرمایا کہ اپنے نام جو ہیں وہ اچھے رکھو تمہیں اپنے ناموں سے تمہارے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا اب باپوں کے نام سے پکارا جائے گا تو اچھے نام رکھو تاکہ قیامت والے دن بھی تمہیں اچھے نام سے پکارا جائے جامعہ تل مدینہ میٹرویل باب المدینہ کراچی پاکستان میں رکنے شورا حاجی عماد عطاری المدنی کی تشریف آبلی ہوئی آپ نے جامعہ تل مدینہ کے طلبہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا مدنی چینل کے ناظرین جامعہ تل مدینہ فیضان مصطفیہ میٹرویل باب المدینہ کراچی میں اس وقت حاضری ہے اور یہاں طلبہ کے درمیان اس وقت جو سلسلہ ہوگا وہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں سے آج حب جہ اس کی تعریف اور حب جہ کے نقصانات تعریف کا مطلب اس کی کوئی خوبیہ بیان کرنا نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس سے بچنے کے حوالے سے مدنی پھولوں کا جو لکھا ہوا گلدستہ ہے اس میں سے متفرق مدنی پھول بیان کرنے کی نیجت ہے اور امیر آل سنت کے رسالے سوا بڑھانے کے نسخے میں سے بعض نیجتوں کی دھورائی کی نیجت ہے یعنی تاکہ ہمیں یہ الفاظ یاد ہوں اور جب یہ کام کرنا ہو تو اس وقت ہم اس کام کے لئے تیار ہوں اور جامعہ کے طلبہ ہیں تو ان کے درمیان مؤذن کے لیے جو نیجتیں ہیں اذان دینے کی وہ انشاء اللہ سواجل دھورائی جائیں گے اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کی دھورائی کی بھی ترقیب ہوگی ہفتہ بار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو جو شریک ہوئے ان کی دھورائی اور مدنی مشورے کا سلسلہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے فیضان مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر احل سنت کے مدنی مذاکرے اور آپ کے کتب و رسائل اگر آپ ایک ہی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو www.amiraalessunat.net وزٹ کیجئے چودہ اپریل کو مرکز الولیہ نہور پنجاب پاکستان میں مدنی چینل ریلے مجلس کی تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت کا سلسلہ ہوا مرکز الولیہ نہور میں کیبل آپریٹرز کو نیکی دعوت پیش کی گئی مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار کفر کے اہوام مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تابد جاری رہے یہ سلسلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار اترا مارڈل ٹاؤن ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو مادنی بھولوں سے رکنے شورا حاجی محمد علی اتاری نے نوازا جبکہ مجل سے رابطہ بالعلماء والمشاہیخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا ابو القاسم نوری صاحب قبل دامت برکاتوں العالیہ کی خدمت میں حاضری دی چٹا گانگ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش سے مادنی خبر دیکھئے اللہ امان دو یک روئے دھراتے 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 ہی دعوت اسلامی تمہار شار پر جاک نگران پاک حسنی کابینہ نے فرمایا سنتوں بھرا بیان لاوہ شہر دندہ شاہ بلاول رکھی شریف پنجاب پاکستان میں مدرست المدینہ کے آغاز کے موقع پر جہاں علماء ائمہ مساجد وغیرہ نے شرکت کی جبکہ مرکز اولیہ نہور پنجاب پاکستان میں سرپرست اجتماع ہوا یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے اپنے بچے کو میں نے انگریش میڈن سکول سے اٹھا کر اسی فیضان حاصل کرنے کے لئے فیضان میں دینا دے گئے میں نے اپنے بچے کو اس دشہ میں داخل کروایا الحمدللہ میں دیکھا ہے کہ بہت ہی اچھا محول ہے تمام اسادزہ جو ہیں اتنی محبت شکت سے پیش آتے ہیں ہم کئی شادی بیاد دیگر تقریب آف میں اس کو کہتے ہیں بیٹا پینٹ پین لو یا دوسرے کو کوڑیا چین کا لو تو وہ کہتا ہے نہیں کیا میں نے مدلی ہلیے میں رہنا ہم یہ اہل سنت کے فیضان سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے کہنے سے اور ان کے فیضان سے ہم نے سروں پر امام سجائے داڑی سجائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برکت سے ہمیں برائیوں سے بچا کر لے کی راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ کریم ہمارے مشہد کو ہمارے سروں پر تا دیس آیات رکھے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاء اللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاب جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل جھوٹ کے خلاب جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب